اسلام علیکم پہلے اور اہم سبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انڈیا اور ہمارے ہمسایہ ممالک سنی لنکا ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا اور سنی لنکا کے دمیان پہلا اور ڈیائی میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں ہمارے ہمسایہ ممالک ہمارے پڑوسیوں ایک سو سار سکور ہے ان کے پانچ کھلاڑیاں ہوتا ہے جبکہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا یہ میچ ہار جائے گا اس کی وجہ پوچھیں مجھ سے وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اس وقت کوئی بھی اور پیچھے جو بیک اپ ہے کوئی بھی ایسا آل راؤنڈ نہیں ہے جو کہ میچ کو نکال سکے ایک اکشار پڑیل ہے جو اس وقت گریز پر موجود ہے اور ساتھ میں کئی ایل راول ہے اور 32 سے 33 سوال بھی گزار چکے ہیں پیچھے کتنا وار رہتے ہیں پندرہ سولہ وار رہتے ہیں اور رنس کتنا رہتے ہیں پچھتر رہتے ہیں تو انڈیا کے لیے میچ نکالنا بہت ہی مشکل ہے سپیننگ ٹریک ہے اور ہر بال کبھی ادھر ٹرن ہو رہا ہے تو کبھی ادھر ٹرن نہیں ہو رہا ہے تو انڈیا کے لیے یہ میچ اگر انڈیا جیت بھی جاتا ہے تو انڈیا کے لیے بہت ہی بڑا مشکل میچ رہے گا تو تھوڑا بات کر لیتے ہیں سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 230 سکور بنائے اور ان کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے پھر سے ٹاپ آڈر اور میڈل آڈر پاکستانی ٹیم کی طرح وہ ڈھیر ہو گیا ایک وہ کیا مثال ہے تو چل میں پیچھے آتا ہوں تو یہی کام سے لنکا نے بھی کار رکھا ہے وہ جیسے ٹی ٹوئنٹی میں تھا اور آسا لنکا اور خوشال میڈلز گریز پر ٹکے رہتے ہیں تو رانس اچھے خواہ سے چال رہے تھے جیسے وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو تو چل میں آ رہا ہوں یہی بات ہوتی ہے ان کے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کھیلاری 20 20 25 25 رانس پر آؤٹ ہو جاتے تھے یہی آج بھی ہوا ہے دیکھیں نسانکہ نے اچھا کھیلا اور 56 رانس کی انینکس کے لیے اور اس کے بعد نہ تو خوشال میڈلز چلے نہ ایفی شیخ چلے نہ آسا لنکا چلے پھر آکا ربیلے لگے نے 67 رانس کی 23 انینکس کے لیے جبکہ بہت ہی مشکل لگ رہی ہے جیسے ہی ایک دو وکیٹ گیاں پر کیا اور جاکشت مٹی رہا ہوں تو ان کا جو ڈیل ایڈر وہ کبھی بھی ان کی سپن کی آگے نہیں ٹک سکتا تو تو نہ بات کر لیتے ہیں انڈیا کی بولنگ پر محمد سیرا نے آٹھ ہور کروایا دو میڈیا کی ایک وکیٹ سکتے ہیں جبکہ شریف سینگ نے آٹھ ہور کروایا دو وکیٹ سکتے ہیں اور فورٹی سامن رنس گیا یا پھڑا یہ مہنیا پڑ گیا لیکن دو وکیٹ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اکشہ پٹیل نے بھی دو لیڈ دوبے نے ایک لیڈ چار بار کروایا اچھا دوبے کی ڈیبیو میچ تھا اور ڈیبیو میچ میں بھی ایک وکیٹ سکتے ہیں اور گل نے بھی ایک وکیٹ سکتے ہیں تو اس وقت سیرا لنکا اور انڈیا کے دن میں جو میچ ہو رہا ہے تو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ سیرا لنکا یہ میچ جیت جائے گا اور دوسری خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں محمد آمین نے تصدیق کیا ہے کہ میں چیمپین ٹرافی اور اسٹریلیا کے ساتھ جو پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی اور او ڈی ای سریل ہے او ڈی ای سریل ہے یہ جو چیمپین ٹرافی یہ بھی او ڈی ای میں ہونی ہے تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو چیمپین ٹرافی اور او ڈی ای سریل دوں ہی کھیل رہا ہوں میری بات یہ میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ میں دوں ہی کھیل رہا ہوں تو موسیر نبی نے جس طرح سے اس بندے کو ڈایا تو سمجھ ہے یہ او ڈی ای بھی کھیلے گا یہ ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلے گا اور حال ہے ایک سروف جیسے بولر سے تو اللہ جان چڑھا ہے اس سے محمد آمین ہی بہتا رہا ہے اور تیسری کمر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں منگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو دو ٹیسٹ میچز کی سریل ہے اس میں پاکستان کا جو سکوار تھا وہ میں پاکستان میں کون سا پلیئر ان ہوگا کون سا پلیئر آؤٹ ہوگا یہ ساب بھی پانچ آگا سکو آپ کو پتا چلے گا اور آخری اور چوتھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان کا جو ٹیسٹ دو میچز ہیں ان میں بنگلہ دیش کے جو سپن پوچھ ہیں وہ سکلین مشتاق ہوں گے جو کہ پاکستان کی کمزوریاں ان کو پتا ہے سکلین مشتاق کو کس بیٹسمن کو کہاں بول لانی ہے کس کو کہاں پھسانا اور کس کو کہاں پر آؤٹ کرنا ہے تو یہ بلہ دیش نے ایک اچھا ریسپونسیبیلٹی دی جنہیں داری لی اور جا کر سکلین مشتاق کو پکڑا بھائی تو آجا ہماری کلام میں اور ہماری ٹیم میں اور آکے ہماری ٹیم کو سکھانے شروع کر دے تو یہاں پر ویڈیو گرد کرتے چنل کو سکلے کے لئے پیجے پل پلے آل لے کرنا نہ خود لے